ارے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ارے میں نے تو اتنی محنت کی تھی ارے یہ میرے ساتھ ایسا ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں کچھ بگر لو مجھے ریزرٹس کیوں نہیں ملتے اس کو اتنا کچھ مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا اس کے تو ایسا ایک محنت پہ نہیں کی تھی پر اس کے پاس سب کچھ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے بلا 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 there's a lot of queries in your mind daily on your daily basis اتنے سارے questions آپ لوگوں کے مند میں آتے ہیں جو آپ کو confuse کر کے رکھتے ہیں جو آپ کو stress دے کے رکھتے ہیں کئی stress تو اتنے بے فالتو کے ہوتے ہیں یہ specially میں اپنی ایک client کی specially request پہ یہ ویڈیو بنا رہی ہو چوٹی سی ہے topic دیکھا جائے پر یہ کچھ آتے ہیں جس نے ہمارا بیڑا گھر کر رکھا ہے hello friends میں ہوں آپ کی راجشی اور آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ میں motivational videos لاتی رہتی ہوں weight loss سے regarding life سے regarding اور اپنے experiences آپ لوگوں کے ساتھ share کرتی رہتی ہوں life کو جینے کے لیے ہمیشہ آپ لوگوں کو encourage کرتی رہتی ہوں تو healthy رہی ہے fit رہی ہے ہمیشہ ہستے مسکراتے رہی ہے اور آج کا topic بالکل different ہے آج میں کچھ ایسی کچھ آدتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جنہوں نے آپ کا نم بٹھا goal کر رکھ ہے میرا بھی کیا ہوا تھا سب سے پہلے تو میں ان پر cross لگایا seriously تو اگر آپ life میں چاہتے ہو آپ weight loss سے regarding اپنے آپ کو achieve کروانا چاہتے ہو کہ ہنچی وہ target ہے مجھے achieve کرنا ہے life کو لے کے relationship کو لے کے کسی بھی چیز کو لے کے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ share کروں گی کچھ آدتیں جو آپ نے آج یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی اپنی life سے delete مار دے نہیں ہے messages بھی delete کرتے ہو نا life سے کہ ہنچی بہت زیادہ بھر چکا ہے میرا phone اب مجھے delete کرنے phone میں بہت سارے messages ہو جاتے ان کو بھی تو آپ delete کرتے ہو نا ارے بہت زیادہ ہو چکا ہے phone hang ہونا شروع ہو گیا اپنی life کو کیوں hang کر رہے ہو life کو جی ہو نا اس کو hang ہو position میں کیوں ڈالتے ہیں پھر کہتے ہو ہمیں stress آج گیا پھر کہتے ہو کہ ہمیں thyroid, migraine جب life اتنا کچھ لے کے اپنے آپ کی body آپ کو اتنا کچھ لے کے چلے گی تو پھر اسی بات ہے کہیں نہ کہیں تو break لگائے گی وہ کہے گی ارے مجھے اپنا تھوڑا سا refresh کی ضرورت ہے تو body کہیں نہ کہیں تو آپ سے request کرے گی کہ please it's a humble request please یہ بے فالتو کی tension ہے جو مجھے دے رکھی ہے میرا بیڑا کر کر رکھ ہے please مجھے refresh ہونے کی ضرورت ہے گھر میں کوڑا کرکٹ ہو جاتا ہے باہر نکالتے ہو کتنا fresh feel ہوتا ہے صفائی کرتے ہو کی طب ایسی ہی ہم نے اپنی mental health کو بھی refresh کرنا ہے بے فالتو کی چیزوں کو اس میں سے delete mark دینا ہے تو promise with me جو جو لوگ مجھے پیار کرتے ہیں مجھے support کرتے ہیں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے آپ نے یہ کچھ عادتیں اپنی لائف سے بلکل 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 ختم کر دینی ہے اگر آپ کو wait close کرنا ہے لائف میں کچھ achieve کرنا ہے تو پہلی عادت سننے میں تھوڑی آپ کو اٹپٹی لگے گی تو پہلی عادت first one چھوٹی سی ہے پر آپ کو یہ کبھی سوچنے پہ مجبور نہیں کرتی پر اس کے آپ کے اوپر فرق بہت زیادہ پڑتا ہے بہت زیادہ کیونکہ آپ سوچتے نہیں ہو تو first one is stop complaining yourself every time complain کرتے رہتے ہو ہر time complain آرے یہ ہو گیا آرے وہ ہو گیا میں تو یہ بھی نہیں کیا تھا تو life میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی آپ کو پھر بھی وہ چیزیں بھوگتنی پڑتی ہے اس رب نے آپ کو کسی situation میں کچھ سوچ کے ہی تو ڈالا ہو گا رام جی تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ راج مہاراج بننے والے تھے اور کہا تو مکٹ پہنائے جانا تھا کہا ان کو بنواس پہ بھیج دیا گیا اب انہوں نے نہیں کیا ہائے میرے ساتھ یہ کر دیا میں نے کچھ کیا نہیں تھا یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا لکش من جی تھے ان کو نہیں پتا تھا اچھا خاص انہوں نے جو راج تھا اپنے بھائی کے لئے چھوڑ دیا ان کی wife نے سیتا مات نہیں کر دیا یہ چیز ہے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ life میں کچھ چیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو بھگوان اس situation میں ڈالتے ہیں تا کہ آپ نکھر سکو تو آپ نے آج سے ہی اپنے آپ کو کسی بھی چیز کے اس میں نہیں کر نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو پلیز اس عادت کو اپنا بلکل اپنی life سے stop کر دیجئے اب آپ کچھ بھی چیز کرتے ہو آپ یہ کیوں نہیں کہتے میں سیڑھی وں سے گر گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نیچرل پروسیس ہوا ہوگا جس وجہ سے آپ اس میں گرے ہو کھانا ہوتا ہے جو ہمارا کھانا ہوتا ہے اوپر سے نیچے ڈائیجیسٹ ہوتا ہے لیکن جب آپ اپنا stress level اتنا جیاد hike پہ پہ پہنچا دیتے ہو خود کو complain کر جا رہے ہو تو کیا ہوتا ہے آپ کا metabolism ہو جاتا ہے slow down جس کے قارن آپ کے weight بڑھنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو thyroid ہو جاتا ہے جتنی بھی دنیا کی بیماری ہے وہ آپ کی ویٹ کی وجہ سے ہی start ہوتی ہے تو اس لیے stop 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 فرس آج سے ہی آپ نے stop لگا دیلا ہے تو نیکس ہے آپ کا number 2 کسی بھی انسان کے ساتھ یا کسی اپنے آپ کو compare کرنا بند گر دیجئے بلکل بند گر دیجئے stop comparing yourself to others اگر compare کرنا ہی ہے کچھ سے کیجئے نا کی میں ایک سال پہلے کیا تھا میں اب کیا ہوں اگر کرنا ہی ہے کچھ کو targets دیجئے نا یہ چیز تو آپ کر سکتے ہو compare مد کیجئے کیونکہ کسی کے ساتھ اپنے آپ compare کرتے ہیں تو ہمارے اندر negativity بھر جاتے ارے my dear friends آپ کو نہیں پتا نا کہ اس کو وہ چیز کیسے حاصل ہوئی نہیں پتا نا کم پر ہم کی ہوتا ہے کئی ladies ایسی ہوتی بہت پیار کرتے ہیں بہت اچھی family ملی ہے compare کرتے ہو نا آپ پاس خوشی چھو منتر ہو جاتی ہے تو آپ کو نہیں پتا راج کل تو ایسا چمان ہے گھر میں چاہے لڑائی بینڈ بجا پڑھا ہو لیکن status شو کرتے انجل سے ماشاءاللہ کپل ہی کوئی نہیں ساتھ نہیں لگاتے کر دیا نا آپ نے کام خراب گھر میں نیگیٹیویٹی لے آئے نا تو اس لیے آپ کو یہ چیز کرتی ہوں سب سے بڑا ایزامپل کیا ہوتا آپ نے اپنا گھر بنا لیا لیکن سامنے والے نے تین منجل کھڑا کر دیا آپ کی خود کے گھر کی خوشی کچھ ٹائم میں چھو منطر ہو جائے گیا اس نے تین منجل کیوں کھڑا کر دیا اس لیے لائف میں اپنی اس عادت کو دور کر دیجئے کسی نے اگر بہت اچھے خاص انجز کی ہے کسی نے اگر بہت اچھے خاص اپنا ویٹ کم کیا تو اس سیکھ دیو اس لیے اپنی لائف سے اس عادت کو آپ میرے کہنے پر بلکل کر لگاؤ گے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیر نہیں کر نا بیسا مت کر دی نا کی خود کے ہاتھ میں خاص خاص ہونڈا سٹی یا کوئی بھی اچھی گاڑی ہے پر اگر سامنے لائے خوش ہماری پاس ہوتا ہے تو ہمارے اندر پوزیٹیویٹی آتی ہے 90 کلوں کے ہو تو دوسرے 50 کلوں والے کو دیکھ جیلیس کیوں کرنا ہے اپنا تارگیٹ سائیڈ کی دھیرے دھیرے اپنے آپ کو لے جائیے پھر دیکھ نا چاہ دوں آپ بھی ہو جاؤ گے جب وہ ہو سکتا تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے اس لیے آپ نے اپنے آپ کو بلکل بھی ڈی بوٹیویٹ نہیں کرنا پوزیٹیویٹی کے ساتھ اپنے اپنی لائف کو آگے لے کو کیوں ہوں نہیں میں نے اپنی ویٹ ٹلوز کو بھی پوزیٹیوی لیا اس کو میں اچیو کیا آپ کو فٹ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا ہو ہے اور مدر کی پروبلم کو بھی ایک بار میں جرور ویٹ پڑی تھی ایک بار میں بلکل ٹوچ چکی تھی پر اس کے بعد میں نے چیزوں کو ہینڈل کر کے اپنے آپ دوبارہ سے آپ لوگوں کے سامنے مل آکے کھڑا کر دیا پوزیٹیویٹی کو فرینڈ کھیچ تھی ہے ہمیشہ یاد رکھ نمبر 3 اس نے تو آپ کی لائف میں ایسا کام گر رکھ ہے نا سیریوس مل 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 چو ویس گھنٹے آپ نے ایک اپنا خوبی بنا لی اپنی عادت بنا لی ہے کہ آپ نے خوش نہیں رہ کچھ بھی سیچویشن ہوتی چھوٹی سی بھی کوئی پروبلم آتی ہے تو آپ ڈیپریشن میں چلے جاتے ہو آپ سٹریس لینا شروع کر دیتے ہو سٹریس کی زیور بوڈی ڈی 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 سیریوس لی سٹریس آپ کی بوڈی کو بلکل ختم کر رہے یہ وہ چھوٹا سا ایک ایسا کیڑا ہے جو آپ بوڈی کو اندر سے خوک لب نہ دے گا آپ کے مائن کو خوک لب نہ دے گا کب آپ کو مائن سے رگارڈنگ ہیلتھ یشوز آنی شروع ہو جائے گی کب آپ کو ہرٹ کی پروبلم ہو جائے گی کب آپ کو بہت سارے اور بھی پروبلم آنی شروع ہو جائے کیجئے اس ٹینشن کو دیکھ کی میں اس کا سولیشن کیسے نکال سکتا ہوں یا نکال سکتی ہوں ہر سیچویشن کو ہم ہینڈل کر سکتے ہم ہر سیچویشن میں اپنے آپ کو پوزیٹیو آگے بڑھا سکتے تو اس کے مائن دی فرنڈ کبھی بھی آپ لائف میں پوزیٹیو آگے بڑھانا ہے تو آپ نے یہ چیز بلکل اپنی لائف سے بلکل ڈیلیٹ 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 واہ ڈیلیٹ دبا دینا ہے اور ریسائیکل بین میں بھی جا کے اسے ڈیلیٹ دوبارہ سے کر دینا کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں جیسے موبائل میں ہوتا دیماغ دل ہمارا ریسائیکل بین ہے دیماغ ہمارا نورمال فون کی گیلری ہے ہم دیماغ سے کوئی چیز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پر وہ ہمارے دل میں چلی جاتی ہے اور دل سے دوبارہ سے دیماغ میں لے آتے ہے یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے ہم دل اور دیماغ سے بلکل دور کر دینا ہے تو ای ہو فرین آپ کو یہ سیمپل چھوٹی چیز میری اچھی لگتے اچھی لگتے پلیز لائک کا بٹن تو فرین میرے لیے بنتا ہی ہے آپ لوگ کے لیے ہی میں اتنی مہنت کرتی ہوں اور آگے بھی شیئر کیا کیا جنہوں نے میری چینل کو بھی سسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سسکرائب می چینل اینی ہاں نیکس ٹوپک کیونکہ مجھے پتا ہے میرے ویڈیو کا میری فرین بہت ویٹ کر دیں جو مجھے دل سے پیار کرتے تھوڑے دن میں اگر دائب ہو بھی جاؤ مدر کی دبیت کی وجہ سے یا ویسے وہ مجھے پرسنل میسیس یا یوٹیو پہ دی آپ کہا ہوں مجھے اتنی پیاری فیملی دینے کے لئے مجھے بہت لوگ بولتے دی آپ کی فیملی بڑھ کیوں نہیں اتنی فیملی ہے میری دیرے دیرے بڑھ رہی ہے تو مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے لاکھوں کروڑوں لوگ پیار کرے نہیں میرے کچھ سسکرائی بری میرے دل کی اتنے قریب ہے مجھے اتنے پیار سے کرتے ہیں میں ان میں بہت خوش ہوں میری مرنے کے بعد میرے ویڈیو دیکھ کے آپ لوگ اگر موٹیویشن خود میں ڈال سکو سورج کو آپ کیا کرتے ہو یہ کیا بات کیا کرتے ہو leave your bed very very late اپنا bed اتنی لیت چھوڑتے ہو کہ سورج بچار پکار پکار کے تھک جاتا ہے میرا دل یہ پکار آج آپ کہتو مجھے مجھے بیٹ پر سو نا ہوتا ہے اس لیت کو پلیز چھوڑ دیجئے سورج آپ جگھائے اس سے پہلے آپ سورج کو جگھائیے مورننگ کی ووک کو اپنا بیس فرنڈ بنا لیجئے جب میں ڈپریشن میں تھی جب میں اپنی بیماریوں کا گھر بن چکی دنیا میں ایسا مجھے لگتا کہ کوئی بیماری نہیں تھی کی مجھے ساری بیماریوں گھر میں ہی بن چکی ہوں میں نے ہی ٹھیک ایک 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 ایسا ہے یہ اپنے آپ کو ہمیشہ ڈپریشن میں رکھے گا تو میرا تو یہ گھر آست ہے ٹھیک ہے تو جیسے شگر کے اوپر چینٹیاں کہیں سے آجاتی ہیں ایسے ہی ہمارا لائف کی وہ شگر ہے جس سے اور بیماریاں آپ کے طرف آج جائیں سوچتی تھی آج میں گھر رہ کے بہت اچھا خاص آن کر رہ ہوں پوزیٹیو ہوں خوش ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو اپنے اوپر ورک کر کے ساڑھے تین بجے اٹھ کے میں پونے چار بجے بلکل ریڈی ہو کہ چار بج کے ایک منٹ بھی خود کو ہونے نہیں دیتی تھی کچھ سے پرومیس تھا اگر میں ایک منٹ یا دو منٹ بھی لیٹ ہو گئی 2000 سٹیپ مجھے ایکسٹرا کرنے ہے میں نے اپنے آپ سے یہ پرومیس کیا ہوا ہے کہ اگر میں چار بجے بڑی ہی جلدی جلدی بھی پونے چار بجے اٹھ کے بار ورک پہ سٹارٹ ہو جاتی دیں تو اس لیے لائف کو لے کے سیریس ہو جائیے اگر میں چار بجے اپنی ورک سٹارٹ نہ کی ہوتی اگر میں اپنے آپ کو پوزیٹی بلی نہ لے کے چلتی نہ تو میں اپنے آپ کو سو پہ جانے سے روک پاتی نہ آج میں فٹ ہو پاتی نہ آج میں اپنے آپ کو ایک سکس جون میں لے کے آ سکتی نہ آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی جرنی شیئر کر پاتی تو یہ چھوٹی سی عادت بہت چھوٹی سی ہے پر بری ہے اگر اچھی ہے کہ آپ جلدی اٹھالو خود کو بری ہے کہ آپ لیٹ تک سوتے رو 9 10 بج آتے ہیں کہ تو 4 بج سے لے 10 بج تک 4 5 6 7 8 9 10 اتنے گھنٹے برباد کر دیں جو لیڈیز ہوتی ہیں جلدی جلدی میں کچھن کی طرف بھاگتے خود کے اوپر دھیان نہیں دے پاتی تو فرنس آپ نے یہ عادت اپنی بلکل بلکل delete مار بیٹ تو ہم نے 4 4 4 بج چھوڑ ہی دی کئی کہتی رہتے آرہ کچھ ایسا ہو جی مجھے بھی مل جی رہے کچھ جادو کی چھڑی گھوم جائے میرا ویٹ اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا ہے بینہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں پھلاتی می ڈی فرنس اس لئے ٹائم رہتے اپنے آپ پہ ورک کر لیجئے کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی تھی وقت رہتے قدر کر لو ہم جیسا پاگل پھر ملے گا نہیں اگر آج آپ نے مجھے روکا نہیں یہ چہرہ آپ کو دکھے گا نہیں ایسے ہی ہماری لائف ہے اس لائف میں کتنے دن باقی ہیں کتنے مہینے باقی ہیں کتنے سال باقی ہیں کوئی نہیں جانتا تو آپ نے اپنی جرلی آج ابھی اسی وقت سے ڈیسائیڈ کرنی اگر کر چکے تو بہت اچھی بات اگر نہیں کر رہے تو پلیز اپنا نمبر 5 آدت مجھے گصہ بھی آتا ہے کئی بار مجھے گصہ آتا ہے کیا کرتے سٹارٹ کر دیا جی ہم نے جرلی سٹارٹ کر دی ہم نے کوئی بزنس سٹارٹ کر دی ہم نے صبح 4 بجے وقت کر دی ہم نے تو ڈائیٹ کر دی ہم نے تو ہل دی فوٹ کھانا شروع کر دی دس دن پندرہ دن اس کے بعد چھوڑ دی تے اس کے بعد دوبارہ گیننگ پہ آ جاتے بزنس میں جاؤ گے تو ایک بر شروع آت کرتے جرہ سا نقصان ہوا پھر اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہوتا ہے نا اب اوباما جی ہے ٹھیک ہے وہ 47 میں اپنا پریزیڈنٹ بنے تھے لیکن ان کے وائس پریزیڈ جو تھے بیڈن جی تھے وہ 79 میں بنے سمجھ رہے تو اس لیے stop comparing تو اگر وہ بھی سوچتے کہ ہائی یہ میرے سے چھوٹا ہے یہ تو میرے سے پہلے بن گیا میں نہیں بن نا انہوں نے اپنے اوپر کیا نا تو اس لیے آپ بھی اپنے اوپر ورک کی چھئے کسی اور کی طرف مت دیکھ ہاں آپ اگزامپل سیٹ کر سکتے ہو آپ چیجوں کو فیل کر سکتے ہو پر پریز اپنے آپ کو اس بلیم جون میں مت لے کے بلیم گیم خود کے ساتھ مت کھیل بلیم جو آپ خود کو بلیم گرتے رہتے ہو تو بلیم گیم خود کے ساتھ مت کیجئے سٹریس لیول اتنا اوپر چلا جائے گا کی لائف میں کبھی نہ تو آپ لائف کو لے کے سیریس ہو پاؤ گے تو فیفت بہت گندی عادت ہے جو فیفت آدت میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے پلیز اس آدت کو چھوڑ دیجئے سٹارٹ تو گر دیتے وے کلوس تو ہم نے سٹارٹ کر دی جرنی سٹارٹ کر دی پر جب ریزرٹ نہیں ملتے جب ایک دم سے نا تو ویٹ بڑھتا ہے نا کم ہو سکتا ہے چینج کرنے ہے ایک ہی چیز کے اوپر ایک ہی گزی بیٹی لائف کو نہیں جی نا ایک ہی گزی بیٹی ڈائٹ کو فولو نہیں کر نا دیلی خود کو الگ لگ کھانا دینا ہے خود کو گھر کا کھانا دینا ہے ہیلدی کھانا دینا ہے اور دیرے دیرے اس ٹریک پہ خود کو لے جاؤ گے تو دیکھ نا start جو کر دیتے اس end تک بھی لے کے جاؤ اگر میں دو ہجار step جب first day بھی نہیں کر پائی تھی اگر میں یہی چیز سوچ تھی friends آپ خود سوچ کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی journey شیئر کر پاتی کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنی positively بیٹھ پاتی کیا میں آپ لوگوں کو motivational videos دے پاتی کیونکہ میں journey جرور 2000 سے start کی تھی آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں اس لیے please it's a humble request to you please یہ عادتیں اپنی life سے اب بھی ختم کر دی چیئے اگر آپ کو easy جی نہ ہے کوئی ایسا option نہیں ہے تو آپ دوسری life free of cost مل جائے نہیں ملتی چاہے آپ کروڑوں روپے کی جادات لے کے بیٹھ اگر آپ healthy نہیں ہو بلکل ختم ہے تو time رہتے اپنے آپ کو salt free پہ لے آئی dinner salt free کر دی جی early morning کی عادت ڈالیے اور اپنی جو اپنی چاہے بیسکٹس وغیرہ کو دور کر دیجئے پھر دیکھنا آپ کو مطلب کڑوا لگے گا پر سچ ہے کی جو negativity ہے اتنی جلدی آپ کو اپنا بنا لیتی ہے positively آپ اس چیز کو فیل نہیں کر گے اور فرین سیریوس کی آپ لوگ کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کی گندی عادت بہت جلدی لگ جاتی ہے پیزا برگر مومو سب چیز کی اچھی عادت سیلیڈ وغیرہ کی فروٹ وغیرہ کی جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ اپنی نیند سے کمپرومائز کرتے ہیں مہنت کرتے ہیں جو چیز ان کو پسند ہے نیند کو چھوڑ دیتے چھیک ہے اپنے 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 بڑے 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 اگر اپنا تارگیٹ نحی کریں گے کوئی بھی ہے اگر اس میں رسک کو کنفر جون میں سے باہر نکال نا ہے تھوڑا سا بڑے کو ان کنفرٹیبل جون میں ڈال گے پھر دیکھنا انجز کتنے ڈراسٹک آپ کے چینج ہوں گے تو ای ہو فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اچھی لگے تو پلیز لائک و شیئر جرور کیا اور بری عادتوں کو جتنا جلدی ہو اپنے آپ سے دور کر دی جی اور اچھی عادتوں کو اپنا اچھی عادت آپ کو ایک سکسیسفل انسان بنا دیتی ہے تو ہیلدی رہیے فٹ رہیے ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیے اور مجھے پیارے پیارے کمینڈز کرتے رہنا پوزیٹیو رہی اور پوزیٹیو ہی فیل آئیے کیونکہ لائف میں جتنا آپ پوزیٹیو ہوگے آپ کی سکین امپرو ہوگی آپ امپرو ہوگے اور اتنے خوش رہنا شروع ہو جاؤ گے ہر ایک دن آپ کو بہت اچھا لگے گا ہر دن جینے کا من کرے گا چاہے آپ پہ ور کیجئے بری آدھو کو چھوڑ دیجئے اچھی آدھو کو اپنائیے اور بجی پیارے پیارے کمنٹ کرنا اور نیکس ویڈیو آپ کو کس ٹوپک کے اوپر چاہیے کس چیز میں آپ کو موٹیویشن چاہیے پلیز مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتانا healthy رہیے فیٹ رہیے باوی ٹوال